اسلام علیکم تو کیسے آپ سب آج ہم بنائیں گے بہت ہی زبردستی شادیوں میں بننے والی کشمیری جائے تو چلیں سرارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ایڈ کر دیں گے پانی پانی ہمیں چاہیے دو کپ دو کپ ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اور جو فلیم ہے وہ ہم نے میڈیم پہ ہی رکھنا ہے ہم نے لو یا ہائی پہ نہیں کرنا اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بادیان کے پھول آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بادیان کے پھول جو ہے سرارٹ کی شیپ کی ہوتے ہیں اسے بادیان خطائی بھی کہا جاتا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لونگ پانچ ہم لونگ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سبز الائچی نو ہم اس میں سبز الائچیاں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دارچینی دارچینی کی سٹکس جو ہیں میں دو ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ یہ چھوٹے سائز کی تھی اگر آپ کے پاس بڑے سائز کی ہو تو آپ وہ ایک ایٹ کر دیجئے گا اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے نمک ہاف ٹی سپون اس میں ہم نمک ایٹ کر دیں گے اب ہمیں چاہیے کشمیری چائے یہ بہت ایزی لی آپ کو مارکٹ سے مل جاتی ہے تو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے کشمیری چائے کے پتے ٹو ٹیبل سپون ہم یہ ایٹ کر دیں گے اس میں اور جو فلیم ہے وہ ہم نے میڈیم پہ ہی رکھنا ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے بیکنگ سوڈا یعنی کہ میٹھا سوڈا ہم نے اس میں بیکنگ پاوڈر یوز نہیں کرنا ہم نے اس میں بیکنگ سوڈا یعنی کہ میٹھا سوڈا استعمال کرنا ہے ون فورٹ ٹی سپون ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اب ہم جو ہے اسے مکس کر دیں گے اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جانا ہے اور اسے ہم نے میڈیم فلیم پہ تب تک کھ کرنا ہے جب تک کہ یہ one fourth cup اپنی quantity میں رہ جائے اس کی quantity اتنی رہ جائے گی کہ یہ one fourth cup رہ جائے گا اور آپ نے اسے ساتھ ساتھ اچھی طرح سے اسی طرح mix کرتے جانا ہے اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی quantity کتنی کم ہو چکی ہے یہ one fourth cup ہو چکے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فل تھنڈا پانی جو آپ نے فریزر میں رکھا ہوا ہوگا آپ نے وہ پانی جو ہے two cups add کر دینا ہے اس میں اس میں ہم تھنڈا پانی جو ہے دو cup add کر دیں گے اور اسے ہم اچھی طرح سے mix کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اسے میں اچھی طرح سے mix کرتی جا رہی ہوں اور اسے ہم دوبارہ سے جو ہے اتنا ہی cook کریں گے میڈیم فلیم پہ اسے cook کریں گے جب تک کہ یہ اس کی quantity one fourth cup نہ رہ جائے اب ہم اسے دوبارہ سے کرتے جائیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا color جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اس کا پنک پنک سا color پیارا سا color آنا شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی ہم نے اسے مزید cook کرنے یہ دیکھیں اس کو میں نے cook کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی quantity کم ہونا شروع ہو گئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ کشمیری چائے تو بہت مزے کی بنتی ہے جب ہم شادیوں میں جاتے ہیں شادیوں میں جس طرح کی چائے ہمیں پنک ٹی ملتی ہے یعنی کہ کشمیری چائے ہمیں ملتی ہے اس کا ٹیسٹ جتنا مزے کا ہوتا ہے آپ جب یہ ایک بار اپنے گھر میں بنائیں گے تو آپ شادیوں والی چائے بھی بھول جائیں گے یہ بہت مزے کی بنتی ہے تو یہ دیکھیں اس کا color جو ہے چینج ہو چکے اس کی quantity بھی کم ہو چکی ہے اب ہم اس میں دوبارہ سے ایٹ کر دیں گے تین کپ جو ہے تھنڈا پانی ایٹ کریں گے یعنی کہ فریزر کا پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں جو فل تھنڈا پانی ہو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ہم اس میں 3 کپ پانی ایٹ کریں گے جب تک کہ میں اس میں پانی ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے اور یہ دیکھیں میں نے اس میں پانی ایٹ کر دیا اور اب ہم اسے دوبارہ سے مکس کریں گے اور اب ہم اسے میڈیوم فلیم پہ ہی تب تک کک کریں گے جب تک کہ اس کی کونٹیٹی دو کپ نہ رہ جائے ابھی ہم نے جب تک اسے کک کیا ہے ون فور کپ تک ہم نے کیا ہے لیکن اب جب ہم اس میں 3 کپ پانی ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو اتنا کم کرنا ہے اور اتنا کک کرنا ہے کہ صرف دو کپ رہ جائے اور یہ دیکھیں میں آپ کو اس میں بھی فائٹ والی بول میں بھی آپ کو اس کا کلر دکھاتی ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ ماشاءاللہ اس کا کلر جو ہے بہت پیارا سا آگیا ہے لیکن ابھی بھی جو کیمرہ ہے وہ کلر کو فوکس نہیں کر رہا جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سا اس کا جو ہے کلر آ چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو پنگ ٹی ہے کشمیری چاہے ہیں وہ تقریبا تقریبا اس کا کہوہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اس میں بہت ہی اچھے سے بوائل بھی آ چکے ہیں اور اس کی کونٹیٹی جو ہے وہ بھی صرف دو کپ رہ چکی ہے اب ہم اسے کیا کریں گے کہ اسے ہم تھوڑا سا مکس کر کے اس کے بعد ہم فلیم کو آف کر دیں گے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے چائے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ گھر میں بہت ہی مزے کی چائے بنا سکتے ہیں جیسا کہ سردیاں آ گئی ہیں آپ اس کے کہوے کو بنا کر سٹور بھی کر سکتے ہیں ایک ہفتے کے لئے فریزر میں یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے بہت ہی کمال کی بنتی ہے اور یہ دیکھیں فلیم جو ہے میں نے آف کر دیا ہے کیونکہ اب یہ بہت ہی اچھا سا کہوہ بن چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اب میں نے ایک بول لیا ہے اس کے اوپر میں سٹرینر رکھوں گی اور اس کو میں اچھی طرح سے سٹرینر کر لوں گی تاکہ جو اس کے پتے ہیں اور جو ہم نے مسالے اس میں آٹ کیے تھے اس کو ہم الگ کر دیں گے اور کہوے کو ہم الگ کر دیں گے ہم اسے اچھی طرح سے چان لیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردستہ جو ہے ہمارا کہوہ جو ہے تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کلر بھی بہت زبردستہ آ چکا ہے اب ہم لیں گے دودھ دودھ ہم لیں گے تین کپ اور اس میں اچھا سا بوائل آنے دیں گے جب اس میں اچھا سا بوائل آ جائے گا تو پھر ہم اس میں 3 4 کپ جو ہے کہوہ ایٹ کر دیں گے جو ہم نے کشمیری کہوہ بنایا ہے وہ اس میں ایٹ کر دیں گے یا آپ حسبے ضرورت بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب میں نے فلیم جو ہے آف کر دیا ہے اور اب میں نے اسے ایک کپ میں نکال لیا اب ہم اس میں کچھ پستا اور بادام سے گارنش کر دیں گے یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ اس میں ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری مزددار زبردستی کمال سی جو ہے کشمیری چائے تیار ہو چکی ہے جو ہم شادیوں میں بھی پیتے ہیں اور ویسے بھی جب ہم مارکٹ میں جاتے ہیں تب بھی ہم یہ چائے پیتے ہیں اب آپ گھر میں ایزی لی سے بنا سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم نے اس میں کوئی آرٹیفیشل کلر ایٹ نہیں کیا اور ماشاءاللہ یہ کتنا زبردست بنا ہے جب آپ یہ خود بنائیں گے تو آپ یہ خود دیکھیں گے کہ اس کا کلر کتنا زبردست آیا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ